بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم this is موتیب حسن and you watch me channel چشمیش ٹیک شاپی پر ڈروپ شپنگ 30 days challenge کے اندر آج ہمارا ڈے ہے آج 5 ڈے کے اندر ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں فیس بوک ایڈز لائبریری کو فیس بوک ایڈز لائبریری کو ہم mostly use کرتے ہیں پروڈکٹ ریسرچ کرنے کے لیے اور یہاں سے ہم جا کے چیک کرتے ہیں کہ کن پروڈکٹس کے اوپر ایڈز جا رہی ہے کیونکہ فیس بوک ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے اور یہاں پر سب سے زیادہ ایڈز رن ہوتی ہیں تو اس لیے ہم فیس بوک کی ایڈز لائبریری جو کہ official فیس بوک کا ہی ایک پلیٹ فارم ہے جو کہ ہمیں یہ opportunity دیتا ہے کہ ہم وہاں سے جا کے چیک کر سکتے ہیں کہ کون سی ایڈز کن پروڈکٹس کے اوپر لوگ ایڈز رن کر رہے ہیں اور جن پروڈکٹس کے اوپر ایڈز رن ہو رہی ہوتی ہیں تو ان کو دیکھتے ہوئے ہم یہ چیز انیلائز کرتے ہیں کہ اس پروڈکٹ کو یا یہ والی پروڈکٹ کو لوگ سیل کر رہے ہیں اس کے اوپر لوگ پیسے لگا رہے ہیں ایڈز کے اوپر ان کو آرڈرز آ رہے ہیں تو یہ پیسے لگا رہے ہیں تو ہم بھی ایزلی اس پروڈکٹ کے اوپر ایڈز لگا سکتے ہیں اور یہاں سے ہم بھی اپنی پروڈکٹ کو سیل کر سکتے ہیں لیکن فیس بوک ایڈز لائبریری کو سمجھنا بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے جو کہ ہم یہاں پر سب سے زیادہ بڑی مسٹیک کرتے ہیں اب فیس بوک ایڈز لائبریری کو بہت زیادہ لائٹ لے جاتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جسٹ یہ ایڈز ہی ہم نے اس سے دیکھنی ہوتی ہے بلکہ فیس بوک نے خود اس کے اندر فیلٹر دیئے ہوئے ہیں اور ہم ان فیلٹرز کو اگر صحیح سے یوز کریں تو ہمیں ایک پروڈکٹ ریسرچ کرنے میں اتنی زیادہ آسانی ہو جائے اور جو چیز آپ یہ کہتے ہیں کہ سر ہمیں آڈرس نہیں آرہے فیس بوک کے اوپر ایڈز بھی چاہ رہی ہیں لوگ اس کو ایڈز رن بھی کر رہے ہیں بہت ٹائم دو دو سال سے ایڈز رن کر رہے ہیں جب ہم اس پروڈک کے اوپر ایڈز رن کرنے جاتے ہیں تو ہمیں آڈرس نہیں آتے تو دیکھیں فیس بوک ایڈز لائبریری کو اگر آپ اچھے سے سمجھیں گے انیلائز کریں گے کہ وہ کس طرح سے کام کرتا ہے تو پھر آپ کو اس لیے چیزوں کی سمجھ آ جائے گی کہ ایڈز کن ایڈز کے اوپر آپ نے پیسے لگانے ہیں کون سی پروڈکٹ ہمارے لیے ویننگ کونسیڈر کی جائے گی تو فیس بوک ایڈز میں آپ کو یہی کہوں گا کہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے جس کو آپ اگنور کر دیتے ہیں بھٹ میں آپ کو یہ اگنور نہیں کرنے دوں گا آپ میرے میتھر کو اپلائے کرتے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کو اس فیلڈ کے اندر مارنی کھانے دوں گا اور آپ کو سکسیسفل کر کے ہی رہوں گا تو بلکی آپ نے اس کورس کو بھی کمپلیٹ بات کرنے ہیں اور آج کس لیکچر کو کمپلیٹ بات کرنے ہیں میں آپ کو پریکٹیکلی جا کر آپ چیک کروانے والا ہوں اتنا بڑا جو لیکچر آپ کو دے دی ہے یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے یہ آپ کے لئے موسٹ امپورٹن لیکچر ہے اگر آپ پریکٹ ریسرچ کر رہے ہیں یا کرنے والے ہیں تو سارا کچھ ایک سائیڈ پہ لیکن یہ والا لیکچر آپ نے لازمی سے کمپلیٹ بات کرنا ہے کیونکہ جب آپ اس لیکچر کی اوپر کمپلیٹ ٹائم دیں گے چیزوں کو سمجھ لیں گے تو آپ کے لئے پریکٹ ریسرچ کرنا اتنا ہی زیادہ آسان ہو جائے گا پریکٹ ریسرچ کوئی مشکل کام نہیں ہے صرف اس کو سٹیپ سے نکالنا اور اس کو کرائٹیریاں کے مطابق دیکھنا مشکل کام ہے جو کہ آپ کے لئے وہ بھی ایزی کرنے جا رہا ہوں تو وقی ہے جی انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کس لیکچر کو سٹیپ سٹیپ میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو مجھ سبسکرائب کردیں بیل نوٹیفکیشن کو آن کردیں تاکہ آپ کے پاس کسی بھی ویڈیو یا کسی بھی لیکچر کا نوٹیفکیشن آپ سے مس نہ ہو سکے تو چلتے ہیں لیپٹ آف کی سکرین کے اوپر آپ کو سٹیپ سٹیپ گائیڈ کرتا ہوں سو لیٹس کے سٹارٹ آج کس لیکچر کے اندر ہم فیس بک ایڈ لائیبری کو ٹیسٹ کرنے والے ہیں فیس بک ایڈ لائیبری کو ہم کمپلیٹ دیکھنے والے ہیں کہ فیس بک ایڈ لائیبری کے اندر ایڈز کس طرح سے دیکھی جاتی ہیں اور ان کے سرچ ریزرڈز ان کے اوپر ایکٹیو ایڈز ان ایکٹیو ایڈز اور کیسے ہم اندازہ لگا کر اپنی پروڈیکٹ ریسرچ کر سکتے ہیں فیس بک ایڈ لائیبری جو کہ فیس بک کا ایک پاورفول ٹول ہے جو کہ فیس بک کے اوپر جتنی بھی ایڈز چاہ رہی ہوتی ہیں اس کا کمپلیٹ ہمیں ڈیٹا بتاتا ہے اس ٹائم یہ ایڈز چاہ رہی ہیں اس پروڈیکٹ کے لیٹڈ چاہ رہی ہیں اس ٹاپک پہ چاہ رہی ہیں کب سے ایکٹیو ہوئی ہیں کب سے ان ایکٹیو ہوئی ہیں ان کے اوپر کیا پوٹینشل آ رہا ہے ہر چیز ہمیں فیس بک یہاں پر شو کرواتا ہے تو فیس بک ایڈ لائیبری اتنا پاورفول ٹول ہے کہ ہم اسی کو دیکھتے ہوئے اسی ٹول کے اوپر rely کرتے ہوئے ہم اپنی پروڈیکٹ ری سرچ کرتے ہیں اور اپنی پروڈیکٹ final کرتے ہیں اب یہاں پر فیس بک ایڈ لائیبری کو جسٹ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہاں پر آ کر کوئی بھی چیز سرچ کی اور اس کو دیکھا اور جسٹ اس کے اوپر انہوں نے دیکھا کہ ایڈز شاہ رہی ہیں تو ٹھیک ہے جی ایڈز شاہ رہی ہیں ہم کیا کرتے ہیں فار اگزمپل میں نے یہاں پر لکھ دیا جی ماؤس اب میں نے ماؤس لکھ دیا آپ دیکھا جی یہاں پر ماؤس کے لیٹڈ یہاں پر دیکھیں 9300 ایڈز چاہ رہی ہیں ٹھیک ہے جی ایڈز چاہ رہی ہیں تو میں بھی اس کے اوپر کام کر لیتا ہوں کیونکہ جی اتنی زیادہ ایڈز چاہ رہی ہیں تو مجھے اگر میں بھی کام کرتا ہوں تو بالکل مجھے بھی آرڈرز آئیں گے کیونکہ یہ بھی لوگ ایڈز چلا رہے ہیں تو ان کو بھی آرڈرز آ رہے ہوں گے مطلب کہ خود ہی ایک چیز ابزورب کر لی جو کہ ٹوٹلی ہی مسٹیک ہم کر رہے ہیں اور ٹوٹلی غلط چیز ہیں اب یہاں پر چیزیں تھوڑی سی یہاں پر دیکھیں فیس بک نے فلٹر بھی دیئے ہوئے ہمیں فیس بک ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ایڈز کب سے ایکٹیو ہیں فیس بک ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ کب سے ایڈز ان ایکٹیو ہوئی ہیں ہر چیز بتاتا ہے لیکن ہم اس کو ٹیسٹ نہیں کرتے اب میں نے کیا کیا ہے کہ آپ کی اس ٹیسٹنگ کو دور کرنے کے لیے آپ کی تمام چیزیں آپ کی کنفیوزن کو دور کرنے کے لیے دراز کو اوپن کیا ہے دراز پہ جاتے ہیں اور دراز پہ جا کر ہم کوئی ایک پرادک کو پکڑتے ہیں اور اس کے اوپر ہم ایسی پرادک دیکھیں گے جو کہ ویننگ پرادک بھی ہو اور ایک ایسی پرادک بھی دیکھیں گے جو کہ ویننگ پرادک نہ ہو تو دونوں پرادک آج کس لیکچر کے اندر ہم ڈسکس کریں گے تاکہ آپ کو فیس بک ایڈ لائبریری جو فیس بک کا یہ ٹول ہے یہ آپ کی سمجھ میں آجائے آپ کے مائنڈ میں بیٹ جائے چیزیں جب آپ پرادک ٹیسٹنگ کے فیس میں آئے تو آپ کو چیزیں گیب کرنا ایزی ہو جائیں اب یہاں پر دیکھیں ملٹیپل پرادکس ہیں میرے سامنے تو یہاں سے میں دو پرادک بھی کرتا ہوں جو کہ ویننگ پرادک بھی ہو اور ایک ایسی پرادک ہو جو کہ ویننگ پرادک نہ ہو جو کہ کافی ٹائم سے چل رہی ہو ابھی دیکھیں ایک تو ہے پورٹیبل منی ڈیسک فین ہے چلیں یہ ایک اب سیزنل ہے ابھی سیزنل میں چل رہی ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد آئی سیون ڈبل آئی ٹو ائر پورڈز ہیں جو کہ کافی زیادہ سیل ہو رہے ہیں اور میبھی ابھی بھی اس کے اوپر ایڈز چل رہی ہوں تو اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں یہ دو چلے پروڈکٹ ہم آج کس لیکچر کے اندر ڈسکس کرتے ہیں انہی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں اور آپ کو کیا چیز گائیڈ کرنا چاہتا ہوں تو آپ کو چیزوں کو سمجھ آ جائے گی ابھی سب سے پہلے ہم ٹیسٹ کر لیتے ہیں الیکٹرک پورٹیبل منی ڈیسک فین ہے تو یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر آ کر ہم لکھ لیتے ہیں الیکٹرک ڈیسک منی فین ٹھیک ہے ڈیسک منی فین یہ ہم سرچ کر لیتے ہیں ابھی ہمارے پاس ریزلٹ آ جائے گا اگر اس کے ریلیٹڈ پروڈکٹ آ گئی تو ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ فائف ریزلٹ آ رہے ہیں میرے سامنے اب فائف ریزلٹ میں دیکھئے گا جی ایکٹیو ہیں ایڈز سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیتے ہیں فین جی بلکل یہ وہ فین ہی ہے یہ بھی فین ہے اور اس کے بعد ہے اس کے اوپر ان ایکٹیو ایڈز بھی آ رہی ہے بٹ یہ چیز بھی ہم دیکھ لیتے ہیں ابھی جو میں نے پروڈکٹ سرچ کیا ہے اس کے اوپر صرف اور صرف پانچ ایڈز چاہ رہی ہیں لیکن میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کرتا ہوں پھر اس کے بعد جب ہم دوسری پروڈکٹ پر چلتے ہیں تو اس میں آپ کو مزید کلیریفکیشن ہو جائے گی کہ ہم نے کس طرح سے چیزوں کو دیکھنے ہیں ابھی آپ اس کے اندر دیکھیں کیلہ یہ نہ دیکھیں کہ بھائی پانچ ایڈز چاہ رہی ہیں تو کمپیٹیشن لو ہے میں اس کے اندر کام کر سکتا ہوں اب یہ چیز دیکھیں سب سے پہلے تو کہ اس کے اوپر ایڈز ایکٹیو ہیں جی بالکل ایکٹیو ہیں اس کے بعد یہ فیس بوک ہمیں بتاتا ہے کہ ایڈز کب سے ایکٹیو ہیں ابھی اٹھارہ میں دوزار چوبیس مطلب کہ آج کے دن سے کل سوری کل سے یہ ایڈ ایکٹیو تھی اور یہ ایڈ چل رہی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پلیٹ فارم فیس بوک انسٹاگرام اور مسینجر کو اس نے ٹارگٹ کیا ہوئے اور اس کے بعد پروڈک کیا ہے یہ والی پروڈک ہے اور یہ سیل کتنے میں کر رہے ہیں چوتی سو پچاس رپے میں یہ بندہ اس پروڈک کو سیل کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اب یہ جو دوسری ایڈ ہے وہ بھی ایکٹیو ہے کب سے سٹارٹ ہو رہی ہے جی چار مائی دوہزار چوبیس سٹارٹ ہے پیس بوک اور انسٹاگرام کے اوپر یہ پلیس کر رہے ہیں اور اس کے بعد اگر سی سمیری ڈیٹیلز کے اوپر جاتے ہیں تو یہاں پر ہمیں مزید بھی پتہ چل جائے گا یہ کتنی ایڈ چلا رہی ہے اس بندے نے دو ایڈ چلائی ہوئی ہے ایک ایڈ اس نے چار مائی سے چلا کر رکھی ہوئی ہے اور ایک ایڈ اس نے تیس اپریل دوہزار چوبیس سے چلائی ہوئی ہے دیم پروڈک کے اوپر ایک ایڈ اس نے تیس اپریل سے رن کی ہے اور سیکڑ ایڈ اس نے چار مائی سے ایکٹیو کی ہے اچھا یہ چیز بھی ہمیں انتظہ ہوگی اس کے بعد نیچے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو ایک ایڈ جو ہے نا اس کے اوپر ان ایکٹیو آ رہی ہے اچھا ایک ایڈ اس نے دو ایڈ اس نے چلائی ہوئی ہے اور اس کی سمری بھی دیکھ لیتے ہیں اس کی ایڈ ڈیٹیلز اس نے کتنی چلائی ہوئی ہے اس بندے نے صرف ایک ایڈ ہی چلائی ہوئی ہے اور دو اس نے جو ہے نا اس کے اندر ایڈ سیٹس بنائے ہوئے ہیں تو یہ بندہ جو ہے نا ایک ایڈ سیٹ ایک ایڈ کے اندر دو ایڈ سیٹس چلا رہے ہیں ٹھیک ہو گیا مطلب دو اور دو چار ہو گئے اور یہ ہماری ایک ایڈ ان ایکٹیو شو ہو رہی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں ایک ایڈ ہماری ان ایکٹیو ہے جو کہ پروڈک کون سی ہے ہم وہ بھی چیک کر لیتے ہیں یہ کوئی پروڈکٹ ہی چینج ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی ان ایکٹیو ہے آ رہی ہے اور نیچے جو ہے نا یہ بھی ان ایکٹیو آ رہی ہے اب یہاں پر چیک کرنے والی یہ بات ہے کہ ٹوٹل پانچ ایڈز ہیں جس میں سے تین ایڈز چاہ رہی ہیں دو ان ایکٹیو ہیں لیکن تین وہ ایڈز چاہ رہی ہیں جو کہ سیم وہ پروڈکٹ ہے اور دو اس کے ریلیونٹ آ رہی ہیں لیکن وہ والی پروڈکٹ نہیں ہے تو اگر آپ اس پروڈک کے اوپر اگر کام کرنا چاہتے ہیں دیکھیں تو اس میں آپ کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے آپ کہیں کہ ہم کر سکتے ہیں لیکن میں کہوں گا کہ آپ اس کے اندر کام نہیں کر سکتے اب وہ کیوں نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے اندر صرف دو بندے کام کر رہے ہیں ایک بندہ ایک ایسا ہے جو کہ اس پروڈک کو سیل کر رہے ہیں تیس اپرل سے اور اس کے بعد دوسری اس نے ایڈ لگا دی ہے چار مئی سے اب اس چیز کو تھوڑا سا سمجھئے کہ اس نے ایسا کیوں کی ہے یہ چیز آپ نے انیلائز نہیں کرتے اب میں اس کا سٹور اوپن کرتا ہوں اور پھر آپ کو مزید آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ بندہ کر کیا رہا ہے ابھی دیکھیں کہ صرف یہ بندہ دو ہزار نو سو نینانوے رپے کے اندر یہ والی پروڈک سیل کر رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والی پروڈک وہ سیل کر رہا ہے ابھی اب اس کے ہوم کے اندر اگر آتے ہیں تو ہوم کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں توٹلی گیجٹ سیل کر رہا ہے اس طرح کے گیجٹ سیل کر رہا ہے ابھی ہم آتے ہیں اس کے نیچے ڈاؤن میں اور یہاں پر ہمیں کوئی نہ کوئی ایسی چیز مل جائے گی جس سے میں آپ کو یہ چیز کلیر کر سکتا ہوں کہ یہ بندہ واقعی ہی کیا کر رہا ہے کہ اس کے پاس خود کا سٹاک پڑا ہوا ہے اب یہاں پر دیکھیں آرڈرز آور ون فیفٹین ہنڈرڈ ابھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اس بندے نے یہ چیز مینشن کی ہوئی ہے کہ پندرہ سو سے زیادہ آرڈر پہ آپ فری شپنگ حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے بعد کنسلٹیشن کے لیے اس نمبر پہ آپ کال کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر مزید آتے ہیں کونٹیکٹ آس میں چلیں چلتے ہیں میں آپ کو تھوڑا سا مزید اور گائیڈ کرنا چاہتا ہوں یہ اوپر ہی اس نے مینشن کر دیا ہے کہ آرڈر آن لائن کال اس ہمیں کال کر کے بھی آپ آرڈر کر سکتے ہیں تو یہ چیز اگر آپ اس کے سٹور کا تھوڑا سا ویو دیکھیں اور اس چیزوں کو تھوڑا سا آئیڈیا لینا یہاں پر بات یہ آتی ہے کہ یہ بندے کے پاس خود کا سٹوک ہے اور وہ سٹوک آب نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں دو ایڈز اس نے چلائی ہوئی ہیں اور اس کو ایک تیس اپریل سے چلائی ہوئی تھی ایک چار مئی سے چلائی ہوئی اور صرف وہ اسی سٹوک آب سیل کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے پاس سٹوک نہیں ہے اور دوسرے نمبر پہ یہ والا بندہ صرف اس بندے کو دیکھ کر اب آگیا ہے اس بندے نے کیا دیکھا کہ یہ والا بندہ ٹھیک ہے ایڈز چلائی ہے دو ایڈز چلائی ہیں جس طرح کہ آپ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی ایک ایڈز دیکھے تیس ایپل سے چاری ہے چار مئی سے چاری ہے تو مجھے کام کرنا چاہیے تو میں بھی اس کے اوپر ایڈز چلا دیتا ہوں یہ وہ والا بندہ ہے اور اس بندے نے بھی ایڈز چلائی ہیں اور اب اس کو آرڈر آئیں یا نہ آئیں میں کچھ کہہ نہیں سکتا لیکن مجھے ہنڈرڈ اور ٹین پرسنٹ شورٹی ہے کہ ایک تو پرائیس بہت زیادہ ہائی رکھی ہوئی اس نے اور دوسرے نمبر پہ اس نے کل سے ایڈز چلائی ہوئی ہے تو اس کو کوئی آرڈر نہیں ملنے والے میں خود کی ابزرویشن بتا رہا ہوں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ اس کے اندر بھائی لوگ اور کام کر ہی نہیں آٹھ دست بندے اور کام کر رہے ہوں تو مجھے اس چیز کا آئیڈیا ہو کہ واقعی ہی اس کے اندر پوٹینشل ہے اور میں اس پروڈک کو سیل کر سکتا ہوں یہ یہ والی پروڈک سیل ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اسی طرح کوشش کرنی یہاں پر سٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں کہ ایک دو ایڈ دیکھی کہ سر کافی ٹائم سے دو سال سے چاری ہے جی ایک بندہ اس کو دو سال سے سیل کر رہا تو میں کیوں نہیں سیل کر سکتا بھائی اس کے پاس سٹوک فسا ہوگا اس کے پاس خود کی انونٹری ہوگی وہ صرف اسی کو سیل کر رہا ہے تو کیوں آپ اس پنگے میں پڑتے ہو جو کہ وہ آرےڈی پڑا ہوا ہے اپنے پیسے بھی ضائع کرو گے ٹائم بھی ضائع کرو گے اور سیلز آپ کے پاس پھر نہیں آئیں گی اور ڈی موٹیویٹ آپ الگ سے ہو جائیں گے ابھی میں دیکھیں یہاں پر ایک اور پروڈک کو پکڑتا ہوں آئی سیونڈ یا آئی ٹویلپ ہے ائرپورٹ وائلس ہے چلے میں اس کو چیک کرتا ہوں آئی ٹویلپ ٹھیک ہے تو ابھی دیکھیں گا یہاں پر سیمپل میں نے ایل سی ڈی رائٹنگ ٹیبلٹ یہاں پر سرچ کیا ہے ائرپورٹ یہاں پر میں نے سرچ کر رہا تھا بھر وہ پروڈک شو نہیں ہو رہی تھی اور جو چیز میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا تو وہ اس چیز کے اندر وہ آپ کو کلیر ہو جائے گی ایل سی ڈی رائٹنگ ٹیبلٹ اب یہ ایک ایسی پروڈکٹ ہے جو کہ بہت ٹائم سے چاہ رہی ہے اور ابھی بھی اس پروڈکٹ کے اوپر ایڈز چاہ رہی ہیں اب یہاں پر جو نیو ہے جو بگنر بندہ ہے جو پہلی دفعہ فیس بک ایڈز لائبریری کو سرچ کرتا ہے اور آ کر صرف اپنی پروڈکٹ یہاں پر سرچ کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ بھئی اس کے اوپر ایڈز چاہ رہی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انیس مئی سے ایڈز چاہ رہی ہیں ٹھیک ہے ایکٹیوز ہے یہاں پر کتنی زیادہ ایڈز چاہ رہی ہیں ٹوٹل ایڈز ایٹی فور ہے ٹھیک ہے مطلب کہ بہت زیادہ لوگ اس کے اندر کام کر رہے ہیں تو میں بھی کام کر لیتا ہوں اور میں اس کو اگر سیل کروں گا تو بالکل مجھے بھی آرڈرز آئیں گے تو یہی پر آ کر نیا بندہ مار کھاتا ہے یہی پر آ کر نیا بندہ فس جاتا ہے اب یہاں پر میری باتیں جو ہے نا وہ سیدھی اینڈ کلیر کٹ ہوتی کیونکہ میں چاہتا ہوں آپ کو کلیر کرنا آپ کے مائنڈ میں جو کنفیوزن ہے جو غلط آپ مائنڈ سیٹ لے کر آتے ہیں وہ آپ کا کلیر کرنا آپ کو چیزوں کی سمجھ آجائے چیزوں کا آئیڈیا ہو جائے کہ ان کو کس طرح سے کرنا ہے اب دیکھیں کہ اس کے اندر میں سکرول کر رہا ہوں یہاں پر ایکٹیو ایڈز کی کتنی زیادہ ریشو ہے ہر بندہ اس کو سیل کر رہے ہیں نو مائی سے ایڈز انہوں نے لگائی ہوئی ہیں گیارہ مائی سے ایڈز چلائی ہوئی ہیں انہوں نے اور سوری یہ پروڈک چینج ہے بھٹ یہ والی پروڈک ہے اس کے اندر سات مائی سے ایکٹیو ہیں ایڈز اور اس کے بعد یہ ہے ڈینس ڈاٹ پی کے جو کہ کب سے چلا رہے ہیں چھے مائی سے چلا رہے ہیں یہ بھی سکس مائی سے چل رہی ہیں مطلب کہ لوگ ہر بندہ اس پروڈک کو اب سیل کر رہے ہیں اب دیکھیں مزے کی بات اب آئے گی کہ جب آپ یہ چیزیں دیکھ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ صرف آپ سبز باغ دیکھتے ہیں اور لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پیچھے سٹرگل کیتنی ہے یا یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے اگلا باغ جو نا وہ سوکھا ہوا ہے اور یہاں وہ والا باغ جو سبز آپ کو نظر آ رہے ہیں جب آپ اس کے اندر گوسیں گے صرف آپ کو اوپر اوپر والا دکھا رہے ہوتے ہیں لیکن اندر کی جو جڑ ہے اس کا آپ کو انتاغہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ سوکھ رہی ہے تو یہی چیز اس کے اندر ہے ابھی آپ ایٹی فور ریزرز دیکھ رہے ہیں اوپر سے آپ کو سبز باغ نظر آ گیا جی ایکٹیو ایڈز ہیں ٹھیک ہے بھائی میں بھی کام کر لیتا ہوں اب یہ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہونا یہ سب للو پنجو ہیں اب یہ انہوں نے ایڈز چلائی ہوئی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں انیس مہی سے چلا کر بیٹھا ہے آج سے چلائی ہوئی ہیں ساری یہ سب ہی وہ لوگ ہیں جو کہ صرف اور صرف سٹور بنواتے ہیں کسی سے آ کر پروڈیکٹ دیکھتے نہیں ہیں چیک نہیں کرتے ہیں کہ میں نے کس کے اوپر چلانی ہے کس کے اوپر نہیں چلانی بس ٹھوک دیئے ایڈز چلا دی اب دیکھیں یہاں پر آ کر میں فیلٹر لگاتا ہوں جو کہ فیس بوک کی ایڈ لائبریری کے خود کے فیلٹرز ہیں یہاں پر میں کوئی زیادہ ایکٹیو نہیں لگاؤں گا میں یہاں پر سب سے پہلے آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایکٹیو ایڈز کتنی ہے اپلائر لگا دیا جی وان فیلٹر ابھی آپ کے سامنے ریزلٹس آ جائیں گے کہ کتنے ایڈز ایکٹیو ہیں دیکھ سکتے ہیں ایٹی فور میں سے فیفٹی فور ریزلٹس آ چکے ہیں جو کہ ایکٹیو ایڈز ہیں لوگ دھڑا دھڑ اس کے اوپر ایڈز لگا کر بیٹھے ہیں اس کے اندر کچھ ایسی پروڈیکٹس بھی ہیں جو کہ irrelevant آ رہی ہیں جیسے کہ یہ بکس وغیرہ ہے یہ بھی پروڈیکٹ ہے اور اس کے علاوہ اب یہ بھی آ چکی ہے یہ بھی آ چکی ہے مطلب کہ کہہ لیں کہ ففٹی فور میں سے دس پروڈیکٹ یہاں آپ چودہ اتلی فورٹین جو پروڈیکٹ ہیں آپ نکال دیں کہ وہ irrelevant چاہ رہی ہے تو پیچھے بچ کیجئے چالیس چالیس ایڈز ہیں جو کہ ایکٹیو چاہ رہی ہیں صرف اور صرف اس پروڈیکٹ کے اوپر چالیس ایڈز جو ہے نا وہ یہ چالیس ایکٹیو ایڈز چاہ رہی ہیں اس پروڈیکٹ کے اوپر ابھی میں اگین یہاں پر فلٹر لگاتا ہوں اور ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے اوپر ان ایکٹیو ایڈز کتنی ہیں اپلائے کر دیا جی ون فلٹر اور اس کے اوپر تھرٹی ون ریزرٹ ایسے ہیں جو کہ ان ایکٹیو ہو چکے ہیں ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ پروڈک کیا وہ سیم ہے یا پھر چینج پروڈکٹ ہے ابھی یہاں پر کیلکولیٹر آ رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ایک پروڈکٹ ہمیں مل گئی ہے جو کہ دو مارچ دوہزار چوبی سے چھ مارچ دوہزار چوبیس تک اس نے چلائی ہے اس کے بعد پھر نیچے آ جاتے ہیں اس نے ستائیس مارچ دوہزار چوبی سے اٹھائیس مارچ دوہزار چوبیس تک چلائی ہے صرف ایک دن یا دو دن اس نے چلائی ہے دیکھ سکتے ہیں انیس فیب سے بیس فیب تک چلائی ہوئی ہے اس بندے نے اور اس کے علاوہ یہ بھی وہی پروڈکٹ ہے سولہ فیب سے سترہ فیب تک چلائی ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا جی اور اس کے علاوہ یہ والی کچھ اور پروڈکٹ آ رہی ہے یہ پھر وہی پروڈکٹ آ گئی پائن دسمبر سے گیارہ دسمبر دوہزار تئیس سے چلائی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ ابھی آپ اور نیچے آ جائیں آپ کو مزید یہ والی پروڈکٹ ہے اٹھارہ سپتمبر سے انیس سپتمبر چلا کے ٹیسٹ کر کے اس نے چھوڑ دی ہے اور اس کے علاوہ اکیس جولائی سے انیس دسمبر تک اس نے چلائی ہے اور اب اس کو انیکٹیو کر دی ہے اب بات کرنے کا مقصد کیا ہے چیز یہ والی جو آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں یہ میں نے کوئی دس پندرہ منٹ نکال کر پھر یہ پروڈکٹ میں نے ریسرچ کی اور پھر آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں تاکہ آپ کو چیزوں کا آئیڈیا ہو جائے اب آپ صرف یہ والی چیز دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر ایکٹیو ایڈز ہیں اب اس سے لوگ چلا رہے ہیں اب یہ نہیں چیز دیکھتے ہیں کہ انیکٹیو ایڈز کب سے انیکٹیو ہوئی بیٹھی ہیں مطلب کہ لوگوں نے اس کے اوپر انیکٹیو کب سے کیوں اور کیوں کیوں اب اس میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے ایک ایک دو دن بھی چلائی ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایک ایک منت چلا کر اس کو انیکٹیو کر دی ہے اب یہاں پر بات کرنے کا مقصد یہ ہے اس چیز کو سمجھئے گا جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک ایسی پروڈکٹ جس کے اوپر ایکٹیو ایڈز بھی چاہ رہی ہوں اور انیکٹیو ایڈز بھی آ رہی ہوں تو انیکٹیو ایڈز میں جا کر آپ ایکٹیو ایڈز کو چھوڑ کر انیکٹیو ایڈز میں جا کر یہ چیز دیکھا کریں کہ وہ بندے کب سے جا کر کب سے وہ ایڈز انیکٹیو ہیں اور ان بندوں نے کب سے ان کے اوپر کام کرنا چھوڑا ہوئے اگر تو اس کو کافی ٹائم ہو گیا جس طرح کہ ابھی یہاں پر دو ہزار تئیس کی پروڈکٹس آ رہی تھی کہ لوگ اس پروڈکٹ کے اوپر دو ہزار تئیس سے بھی کام کر رہے ہیں تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پروڈکٹ آر ریڈی بہت زیادہ سیل ہو چکی ہے مارکٹ کے اندر اس نے اپنا گند پھلا دیا اور یہ والی پروڈکٹ مارکٹ میں ہر بندے کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ والی پروڈکٹ تھی لوگوں نے پرچیز کیا اس کو اب یہاں پر یہ والی پروڈکٹ اوف لائن مارکٹس کے اندر فیزیکلی مارکٹس کے اندر بھی اویلیبل ہو چکی ہے تو یار اگر آپ اب اس کو آن لائن سیل کرتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ کیا اس کے اوپر آرڈرز آئیں گے ہرگز آرڈرز نہیں آئیں گے اگر زیادہ سے زیادہ آپ کو آرڈرز آگئے تو پانچ یا سات آرڈرز آئیں گے اس سے زیادہ آپ کو آرڈرز نہیں آئیں گے اس سے زیادہ آپ کے پیسے ایڈز کے اوپر لگ جائیں گے تو یہاں پر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پروڈکٹ کے اوپر ایکٹیو ایڈز بھی آ رہی ہوں اور ان ایکٹیو ایڈز بھی زیادہ آ رہی ہوں اور وہ کافی ٹائم سے ان ایکٹیو ہوئی ہوں تو آپ نے اس پروڈیکٹ کے اوپر کام نہیں کرنا آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ ایک بندہ اس کو دو سال پہلے سے سیل کر رہے دو سال سے اےڈز اس کے اوپر ایکٹیو کر کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ ابھی بھی اس کو سیل کر رہے میں اس کو دیکھ کر اپنی پروڈیکٹ لانچ کر دوں اپنی اےڈز لانچ کر دوں تو میں ابھی اس کو سیل کر سکتا ہوں وہ مجبوری وہ کوئی اور کام یا نیا بندہ یا اس کے پاس سٹاک اتنا پڑا ہوا ہے تو وہ اس وجہ سے اپنی پروڈیکٹ کے اوپر ایڈ لگا کر بیٹھے تاکہ میرا کسی طرح سے سٹاک نکل جائے پھر آ جاتے ہیں ایسے بندے جو کہ اب ایکٹیو ایڈز لگا کر بیٹھے ہیں وہ نئے ہوتے ہیں فیلڈ کے اندر چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ پروڈیکٹ نیو ہے اس چیز کے چکر میں یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے اوپر ایڈز کتنی زیادہ انیکٹیو ہو چکی ہیں کتنی پرانی یہ پروڈیکٹ ہے وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر ٹھیک ہے جو اتنی ایڈز ایکٹیو ہیں اس کے اوپر ایڈز چلا دیتے ہیں تو میرے بھائی آپ نے اس چیز سے بچنا ہے پروڈیکٹ کے ایکٹیو ایڈز بھی دیکھیں انیکٹیو ایڈز بھی دیکھیں اور انیکٹیو ایڈز میں جا کر یہ دیکھیں کہ وہ کب سے انیکٹیو ہوئے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہر پروڈیکٹ ایسی ملے جس میں ایکٹیو ایڈز ہی ملے انیکٹیو ہوئی نہ ان ایکٹیو ایڈز آپ کو ملیں گے لیکن وہ ان ایکٹیو ایڈز ہوں مطلب کہ اگر آج اٹھارہ طریقہ ہے یا انیس دیٹ ہے تو وہ تقریباً دو تین دن پہلے ان ایکٹیو ہو گئے ہوں مطلب کہ کچھ لوگ ٹیسٹ کرتے ہیں اس کو جان بوجھ کے چھوڑ دیتے ہیں بند کر دیتے ہیں صرف ایک سے دو یا تین ایڈز ان کے اوپر ان ایکٹیو ہوں اور زیادہ ایڈز ایکٹیو ہوں اور جو زیادہ ایڈز ایکٹیو ہوں ان میں یہ چیز سیک کیا کریں ایکٹیو ایڈز میں کہ کچھ ایڈز ایسی ہو جو کہ ایک سے دو منت سے ایڈز ایکٹیو ہیں اور کچھ ایڈز ایسی بھی ہونی چاہیے جو کہ اب بھی نئے بندے بھی اس فیلڈ کے اندر آ رہے ہوں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے جب نئے بندے فیلڈ میں آ رہے ہیں کہ اس کے اوپر پٹینشل ہے ایڈز اس کے اوپر کافی ٹائم سے جو کہ لوگ اس کے اندر آ رہے ہیں تو اس پروڈک کے اوپر سیلز بھی آ رہی ہے اور جو بندہ ایک منت سے اس پروڈک کے اوپر ایڈز لگا کے بیٹھے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس پروڈک کے اوپر ابھی بھی آرڈرز آ رہے ہیں اس لیے وہ بندہ اس پروڈک کے اوپر ایڈز ایکٹیو کر کے بیٹھا ہوا ہے تو یہ آج کا لیکچر تھا یہ آپ کو گائیڈ کرنا تھا جو کہ آپ کے مائنڈ کے اندر مسکنسیپشن تھی آپ کے اندر کنفیوشن تھی وہ میں نے آپ کو دور کر دی تو ہوپس ہو ہوپس ہو کہ آپ کو چیزوں کا آئیڈیا ہو چکا ہوگا آپ فیٹس بوک ایڈز لائیبریری کو سمجھ چکے ہوں گے ایکٹیو اور ان ایکٹیو اور ان ایکٹیو ایڈز کو آپ سمجھ چکے ہوں گے مکہ انشاءاللہ نیکس لیکچر کے اندر ہم موو ہوتے ہیں اور اس کے اندر میں آپ کو گائیڈ کروں گا مزید چیزیں پریکٹیکل آپ کو کر کے دکھاؤں گا کہ کس طرح سے ہم نے پروڈکٹ ریسرچ کرنی ہے اگر آج کا لیکچر آپ کو پسند ہے پلیس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو مز سبسکرائب کر دیں بیل نوٹیفکیشن کو آنڈ کر دیں ملتے ہیں نیشنل نیکس ویڈیو کے اندر تب تک کے لئے اپنا رکھئے خیال اللہ آپ